اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان کو کھلی منافقت اور جھوٹ قرار دے دیا اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کی تقریر سے پتہ لگ رہا تھا کہ فارن ایجنٹ فتنے نے نواز شیف صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا ہے مریم اورنگزیب نے سوال کیا کہ فاق نام لے کر آپ اسی مو سے جھوٹ منافقت بہتان الزام لگاتے ہیں کوئی خوف خدا ہے آپ کو ہی جا نہیں انہوں نے کہا کہ اگر طاقتور قانون کے نیچے ہے تو عمران خان خود کو فراہ گوگی کو اور بشرا بیمی کو قانون کے حوالے کر دیں راجنپور کے سلاب زدہ علاقوں سے پانی تو ختم ہو گیا لیکن متاثرین بڑی تعداد میں ڈینگی، ملیریا اور جلدی امراض کا شکار ہو رہے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی ٹیم میں اب تک متاثرہ علاقوں میں نہیں پہنچی دوسری جانب فلاہی اداروں کی اجانب سے متاثرین کی انداد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ متاثرین اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے پریشان ہے ادھر جیک باباد میں سلاب اور باشوں سے متاثرہ علاقوں میں نظام زندگی معمولی پر نہ آسکی یونین کونسل بقا پور سمیت متدد علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہیں اور متاثرین امداد کے منتظر ہیں امران خان کے قریبی ساتھی اور عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ امران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا ہی جلدی ان کی حق میں فیصلہ ہوگا راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کو لائے ہے جو بھی ہے اس نے امران خان کی خدمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اداروں سے دخواست ہے کہ ان لوگوں کو بیٹھائیں اور الیکشن کا وقت دیں الیکشن میں تاخیر کر کے یہ کیا حاصل کر لیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جب الیکشن کی بات ہوگی تو پی ٹی آئی کی تمام حکومتیں توڑی جائیں گی جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں بھارتی ٹیم کو اپنے بولر کی وجہ سے اضافی رنجز دینا پڑ گئے تاہم بولر بھارتی بولر نے اپنے غلطی تصمیم کرنے کے بجائے اُلڈا ایمپائر سے اُلج پڑا بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان رانچی میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ ایننگز کے اٹھالیس میں اول میں بھارتی بولر محمد سیراج کا ایمپائر کے ساتھ اُلجنے کا واقعہ پیش آیا ہوا کچھ یوں کہ وکٹ کیپر کی تھرو پھینکنے کے بعد سیراج نے جنوبی افریقہ کے کھیلاری کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی تاہم گین وکٹ پر لگنے کی بجائے باؤنٹری لائن پراس کر گئی اور ایمپائر نے چارل رنز کا اشارہ کر دیا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایمار نیوز نیو اقبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کواب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اقبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اقبال پروپرائیٹر اقبال